والسلامین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللَّذِينَا ذَحُبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَاحَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَئِن اما بعد آل سبحانه وتعالى في كتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحيم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيَّتِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيَّتُ الْقَدْرِ سلوات بلند آباسِ محمد و اہلِ بیتِ محمد سلی اللہ اللہ حمدِ محمد مجمع کافی تعداد میں موجود ہے آلِ محمد کا کریم خالق والدہِ حسنین کے صدقے میں علی کے دوستوں کے ان اتماعات کو نظرِ بات سے محفوظ رکھے مجلسِ اضاق و خدا مزید ترقی عطا فرمائے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہلِ بیتِ محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد چار سو سال تک چپ رہے اور چار سو سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بندہِ خدا ابھی تو پچھلے درود کا سواب بھی ہم لکھ رہے ہیں ایک مل کے کھلے دیل سے سروات پڑھ لیں محمد و آلِ محمد سلح علیہ محمد آلِ محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و رضمت کے صدقے میں اس لاریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط و قبولیت عطا فرمائے سامینِ قرآنِ قدر خالقِ کائنات میں اس زمین پر انسانوں کے لئے جو پیغام بھیجا اس کا نام قرآن ہے قرآن پیغامِ الٰہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھیجا بے وقوفوں کا ایک فکرہ ہے کہ حضور کی حیثیت مازاللہ ایک ڈاکیہ جیسی ہے لیکن ڈاکیا خط لے کر حوالے کر دیتا ہے کھول کے پڑھتا نہیں اور پیغمبر اور پیغمبر خالی پڑھنے نہیں آئے یُعلمُ حُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةِ میرا حبیب تمہیں پڑھانے کے لئے آئے جو پڑھانے کے لئے آتا ہے وہ انپار نہیں ہوتا یہ بے وقفوں کا خیال ہے کہ رسول خدا ماذا اللہ انپرد ہے کیونکہ نبی کے ممبر پر بٹھانا تھا انہوں نے جاہلوں کو ان جاہلوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ تلعلم کو انپرد کہنے لگے دلیل پوچھی تو کہہ لگے جی رسول مکہ مدینہ کے کسی سپول میں کیونکہ پردہ نہیں گئے لہذا انپرد ہے اب اگر کوئی میری تعلیم چیک کرنے کے لیے یہاں آپ کے علاقے کے سکولوں میں پوچھنے چلا جائے کہ ناصر عباس پڑھنے آیا تھا کہ نہیں یہ فیصل آباد کے کس سکول میں پڑھا اس کا نام جھنگ کے کس سکول میں ہے آگے کسی سکول میں میرا نام نہ نکلے وہ کہنے لگے جی ناصر عباس تو انپرد ہے کیونکہ ہمارے چک کے سکول میں یہ پڑھنے ہی نہیں آیا بندے کہیں گے انپرد وہ نہیں جاہل تم ہو وہ کوئی یہاں کا ہے جو تم یہاں کے سکولوں سے پوچھ رہے ہو اللہ انہیں ہاتھوں کو سلامت رکھیں مالا تمہیں آباد اشاہو وہ کوئی یہاں کا ہے اگر وہ یہاں کا ہو تو یہاں کے سکولوں سے پوچھو وہ آیا ہے ملتان سے اس کا علم پوچھنا ہے تو ملتان کے سکولوں سے پوچھو میرے نبی کو مکہ مدینہ کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر انپرد کہنے والے جاہلوں کی اولادوں وہ مکہ مدینہ کا تھا کہاں جو تم مکہ اور مدینہ سے پوچھ رہے ہو محمد کا علم پوچھنا ہو تو رحمان سے پوچھو حیدری سلامت رکھیں سینڈ راضیوں پہ حیدری آل محمد آپ کو سلامت رکھیں یہ مالوی کی بدماشی کا دور ہے کتہ ہلکا ہو جائے کسی گلی میں کتہ کو نہیں ہٹاتا بندوں کو روکتا ہے کہ تم ہی دھر سنا گدرو اگر کسی گلی کے اندر کتہ ہلکا ہو جائے تو کتہ کو ہٹانا چاہیے کہ بندوں کو روکنا چاہیے کہ تم ہی دھر سنا گدرو اگر کوئی کتہ ہلکا ہے تو اسے ہٹا ماتمی تو اپنے روٹ سے گزریں گے حیدری یہ عقیدے کا سودہ ہے جس کا دل کرے یا علی خیج اس کا دل نہ کرے نہ کرے تیری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے بوڑھی عورت رسول اللہ پہ کودہ پھینکتی تھی پیغمبر گلی سے گزرتے تھے وہ چھات میں چاڑ کے کودہ پھینکتی تھی اس نے ایک دن پھینکا پھر حضور دوسرے دن بھی گزرے اس نے پھر پھینکا آقا پھر گزرے اس نے پھر پھینکا آقا پھر گزرے یا رسول اللہ آپ گلی بدل لیں اگر وہ نہیں مڑتی آپ گلی چھوڑ دیں ایک گلی تھوڑی ہے کسی اور رستہ سے گزر جائیں حضور فرمائیں گے خیموش جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا ہیدری اس نجس دور میں کچھ بندوں کو یہ دورہ پڑتا ہے مولی صاحبان کہتے ہیں جی مجلسوں کو چار دیواری کے اندر رکھیں جی جلوس نہیں نکلنے چاہیے حسین حسین کریں اگر ان کی عبادت ہے تو اندر فور وال کریں چار دیواری کے اندر کریں چار دیواری کے باہر نہ نکلیں تیرا حافظہ کمزور ہے تو میں تجھے حسین کی مجلس سے یاد دلاؤں عید کا دن تھا حسن حسین رسول خدا کے پاس آئے نانا سب کی سواریاں ہیں ہماری سواری کوئی نہیں باتتمیز مولوی لکھتا ہے رسول کے پاس گھوڑا نہیں تھا قرآن کہتا ہے پیغمبر کے اسطبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے سلامت رو عباد و شاد رو اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج لکھرے چلو حضور غریب تھا سسرال والے تو امیر تھے کسی سے رسول تھوڑی دیر کے لیے گھوڑا مانگ لیتے انہوں نے پہلے چیزیں دینے میں کونسی کمی کی تھی سوڑا پاک نمیدہ بننٹ پہلے ہاتھا در مگدہ بھی کے سوڑا پاک نمیدہ بننٹ پہلے ہاتھا در مگدہ بھی کے دین سعودی لیچی بیچوز نو سو طول دے جانا مگلولی کے رانبان دلال بدا پاک نی ہوندہ بولا جزائے خیرت آگے اس دور میں جو ایمان میں قائم ہے اسے سلام جی رسول اللہ غریب تھے غریب سلام اس بار کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس بار کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس بار جو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور اس کے گھر کا پرنالہ بھی اندر ہی قبیتا تھا اللہ فرماتے میرے حبیب میں نے تجھے غنی بنایا جو ابو زہر کا مولا ہو اسے سونے کی کیا غرض جو فضہ کا مالک ہو اسے چاندی کا کیا لالت جو ابو تراب کا مالک ہو اسے مال دنیا سے کیا غرض رسول خدا نے حسن حسین کی حضمت بتائی فرما میرے کندھوں پہ چاڑ جاؤ جیش بندے کو اللہ نے زبان دی اتنا بڑا مجمع ہے میں ایک ایک کو کیا جگہ ہوں جیش کا مقدر جاگ رہا ہے وہ خود جاگ رہا ہو کائنات میں اپنا کوئی ایک پیر تھونڈ کے لے ہو جو قرآن پہ پاؤں رکھ کے دکھائے بولنا زبان سے جو بندے تشریف ہیں بابا جی پچھلے حضرات بھی بولو داد ذاکر کے لیے نہیں آل محمد کے لیے علی یہاں والوں کی بھی آواز سن رہا ہے پچھلوں کی آواز بھی سن رہا ہے کائنات میں اپنا کوئی ایک پیر لے کر آج قرآن پہ پاؤں رکھے اور پھر مسلمان بھی رہے اگر تجھے نہ ملے تو آ میں تجھے دکھاؤں کبھی علی مہر نبوت پر کھڑا ہے کبھی حسن حسین مہر نبوت پہ کھڑے ہیں حسن حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ دیکھ کر ایک بندے نے کہا بھی تھا یا رسول اللہ حسین سے کہیں ذرا پیچھے ہو کے بیٹھے یہاں قرآن ہے پیغمبر نے فرما دور ہٹ قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی ہر جو نہیں آتا ہائے داری تجھے پیر جو بدوں کے پجاری ملے تو میرا کیا کسور پیغمبر نے حسن حسین کو یہاں بٹھایا ولیل کی ظلفوں کو مہار دیا جو بندے چوپو سوچنا ضرور ہم سائیکل کے ہینڈل دو بندوں کو نہیں دیتے ایک ادھر موڑ دے دوسرا ادھر موڑ دے جھگڑا ہو جائے گو نبیوں کے سلطان نے ولیل کی ظلفیں دو شہدادوں کو دے دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک نے ادھر موڑا دوسرا نے ادھر آپ کدھر جائیں گے فرما امت کو یہی تو سمجھا رہا ہوں یہ اختلاف والا گھر نہیں جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین موڑے گا اگلے کسی فکرے پر بولنا یا نہ بولنا پچھلے کسی فکرے پر کوئی بولا یا نہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر قیرت مند سے حسین کے جلوس کے نام پر میں نے ریفرینڈم کروانا ہے جو تمہارا عقیدہ ہو اگر میری دلیل مضبوط ہو میرے ساتھ بولنا میری دلیل کچھی ہو تمہیں حسین کا واسطہ چپ رہنا شیعہ ہو یا سنی میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں عید والے دن رسول کے ادھر حسن بیٹھ گیا ادھر حسین بیٹھ گیا مولوی کہتا ہے حسین کا ذکر چار دیواری کے اندر کر چاہت تاریخیں اٹھا کے دیکھ اگر حسین کو کندھے پہ اٹھا کے محمد گھر کے اندر پھرتا رہا تو مجلس اندر ہونی چاہیے اور اگر رسول مدینہ کی بازاروں میں نکل آیا معلوم ہے رسول اللہ کی شنت ہے حسین کا ذکر بازاروں میں کرو حسین کا ذکر کر کے بستیوں کو بچاؤ حسین کا ذکر آبادی کی دلیل ہے پہر آیا جی خون میں نکالنا چاہیے میں نے قرآن میں پڑا ابراہیم بیٹے کو لے کے چلا زباہ کرنے کے لئے اگر وہ کسی مولوی سے پوچھتا کیا فتوہ ہے بیٹا زباہ کروں مولوی نے اجازت نہیں دی اسے مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں خود خلیل اور رحمان راستے میں شیطان نے تین ناکے لگائے جو حاجی ہیں ان سے پوچھ لو حکومت ان کی اپنی ہے لیکن شیطان آدمی وہاں تین ہی ہیں سعودی حکومت کوشش کر کے بھی تین کے چار نہیں کر سکی تین کے دو نہیں کر سکی ان تینوں کو مارنا پڑتا ہے چار پتھروں کے درمیان حج ہے تین کو مارنا پڑتا ہے چوتھے کو چومنا پڑتا ہے اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہیں بات سمجھا یہ مولو انہیں آباد شاد رکھے یہ بات تو جو بندہ کبھی نہیں بولتا اسے بھی سمجھ آ جائے گی پہلوان بھی کشتی لڑے جو نیچے گر جائے وہ اس کے لیے تین دفعہ ہاتھ نیچے مارتے ہیں کشتی دی ٹھیک ہے نہیں میرا بھائی یہ نہ پہلوان تلے آ جائے گی ہاتھ تین دفعہ نیچے جائے تو ہیر گئے ایک نفعہ اوپر جائے تو جیت گئے تجھے سمجھ نہیں آئی نبی نے کہ اس کا ہاتھ ہموچا کیا گدیر کے مجمع میں علی کا بازو بلاند کر کے تو تجھے سمجھایا تھا تیرے نصیب میں ہارے ہوئے ہوں تو میرا کشور کیا ہے یہ اب بھی میلے لگتے ہیں تو ان میں ریشے لگتی ہیں گھوڑے پہ ہو یا پیدل میں نے ایک میلا دیکھا تھا اس میں ریفری نے کہا ایک چارے کھڑے رہے دو کھڑے رہے تین بھاگ پھر مجھے پتا چلا کہ تین کا تعلق بھاگنے سے سلامت و آباد و شاہد جو میں بڑھ رہا ہوں اس کا مطلب وہ ہی ہے وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے بھاگ 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 سامین اگرامی جیہاں ہو نا دی کے گال کریں جیہاں مدینہ ہی درائی کلومیٹر پیچھا چھوڑ بنی سامین اگرامی قادر بڑی توجہ چاہ پہ اللہ نے قرآن بھیجا قرآن کے ذریعے بیان بھیجا ابراہیم بیٹے کو زبا کرنے کے یا شیطان نے تین رگہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اسمائیل زبا نہ ہو پہلے پہلے اسمائیل کے پاس آیا کہتا ہائے جوانی بچر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا اسبائیل نے فرما لا حالا ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم شیطان بھاگا بھی صحیح پوچھتا بھی گیا تم نے مجھے کیسے پہچانا فرما جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے غور ہے یہ نہیں دوسرا حملہ اس نے جناب ابراہیم پر کیا کہنے لگا ابراہیم میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں ابراہیم نے فرما لا حالا ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم شیطان دوڑا بھی صحیح پوچھتا بھی گیا آپ نے مجھے کیسے پہچانا فرما جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے ایک مالی مجھے ملا اس میں نو آ گیا نبی ہمارے پڑے بھائی ہیں میں کہنے نبی جو پڑا پھر آئی نبی دکھار آلی نو بھر جائی سار کے بھی کھا اتھے تو جھلیندہ نہیں یہ شاڑیاں ماں مہین میں کہنے ماں مہین تو پردہ کیوں ہے اے چنگیاں ماں مہین جو اللہ نو سار دے تو بار ہی کوئی نہیں پتران واد ہے جو ماد متھے نہ لگو جسے سمجھے ٹھیک ہے جسے نہ سمجھے زیادہ ٹھیک مالی ساہ نہیں لے مانے لے ساڑھیوں ماما ساڑھیوں ماما قرآن جو ثابت کر تیرا پردہ نہیں تجھے اندر نہیں جانے دیتا انہیں باہر نہیں آنے دیتا مائش لیے ہیں کہ تُو نبی کے بعد ان سے نکاح نہ کر سکے تمچھو ہے یا نہیں آپ کیونکہ اللہ تمہاری بے غیرتیوں کو جانتا تھا بس سامین اگرام یہ قادر تیسرا حملہ اس نے کیا نبی کے گھر جا کر اسے پڑا یقین تھا کہ میں نبی کے گھر جا کر کامیاب ہو جاؤں گا تجربے کی بنیاد پر کیونکہ اس سے پہلے یہ نبی کی بیویوں کو گمراہ کر چکا تھا نوح کی بیوی لوت کی بیوی اس نے کہا ابراہیم کی بیوی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میں نے کہا شیطان ملون سنبھل کے جاؤ حاجرہ تیرے چکر میں نہیں آئے گی کیونکہ حاجرہ صرف نبی کی بیوی نہیں ہے ایک معصوم کی ماں بھی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے معصومین کے گھروں میں لفظ ہوا پڑتا جنا میرے بھیرانے پڑے معصومین کے گھروں میں آتریاں دے ہتھے آسکتی ہیں نہ معصومان یا ماں دے ہتھے نہیں آسکتی ہیں اس نے کہا نبی کی بیوی سے جلدی باہر نکال پتر کوہیند آئی باہر نکال حاجرہ نے اندر سے فرما بھاگا بھی صحیح پوچھتا بھی گیا تُو تو اندر کھڑی تھی تُو نے کیسے پہچا ملو فرما جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے اللہ تمہیں سلامت و آباد و شہد شیطان ہو تو اب میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں چھوری کیس کی تھی ابراہیم خون کس کا نکلنا تھا اسماعیل تکلیف کسے تھی شیطان جنہیں پہلے پتہ نہیں تھا انہوں نے آپ سن لی ہوگا ایک دفعہ سارے بتائیں چھوری اچھا بھولو خون تکلیف بس یہ فکرہ یاد رکھنا چھوری کسی کی ہوتی ہے خون کسی کا نکلتا ہے تکلیف شیطان کو ہوتی توجہ ہے یا نہیں ہے باقی رہ گئیں شبیع ہیں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں پھینکو کافلے نے پانی کے لیے ڈھول بھینکا یوسف باہر آگئے بھائیوں نے کھوٹے سکھوں کے عوض بیچا یوسف میصر جلا گیا میصر میں بکنے لگا سارے میصر کے خزانے ایک پلڑے میں یوسف دوسرے پلڑے میں دولت کی کیا جررت کے نبوت کو خریدے ایک خریدار ہے جو عزیز میصر ہے بادشاہ میصر ہے وہ رونے لگا روتے ہوئے پہ نبی کو رحم آیا ادھرہ کیوں روتا ہے کہہ لگے تجھے خریدنا چاہتا ہوں دولت ختم ہو گئی فرمایا دولت چھوڑ میں نبی ہوں نبی خزانوں میں نہیں دلتے کلم دواد لیا عزیز میصر کافر تھا بے غیرت نہیں تھا نبی کے کہنے پہ کلم بھی لیا یا دواد بھی لیا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا مہتاد وہ ہمیشہ سلامت رہے جو علی اور اس کی اولاد کے فضائل پہ خوش ہوتا یوسف علیہ السلام نے کاغذ میں لکھا بسم اللہ الرحمہ الرحیم کہہ اسے اس پلڑے میں رکھ بس میں کیا کروں میری مجبوری ہے یہ فکرہ نہ پڑھو تو میرے سینے میں درد ہو جائے گا بسم اللہ میں کوئی اتنا نکتہ پڑا ہوا تھا جس کے سامنے نبوت حلقی ہو گئی سلامت رہو آباد و شاہد یوسف والا پلڑا اٹھ گیا بسم اللہ والا پلڑا چھول گیا بسم اللہ بھاری ہو گئی نبوت حلقی ہو گئی گناہ کرواتی ہے تین چیزیں جوانی حوشن تنہائی یہ تین چیزیں گناہ کرواتی ہیں یوسف کے پاس تینوں بھی جوانی بھی حوشن بھی تنہائی بھی علی فرماتے ہیں توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کرنی ہے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے اس لئے علی کے اس فرمان کو ایک فارسی شاعر نے لکھا آج ہے مجمع کو یاد بھی ہوگا بزرگ سارے میرے ساتھ پڑھیں گے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری ورنہ ہر گبروبہ پیری می شود پرہیزگار علی فرماتے ہیں بڑھاپے میں بیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے جیدہ چاکت طاقت نہ رہے پنجا کمزور ہو جائے شکار گزر رہا ہے یہ شریف پن کے بیٹھو علی فرماتے ہیں توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کر یوسف کے پاس حوشن بھی تھا جوانی بھی تنہائی بھی یہ تینوں مل کر ایک معصوم کا کچھ نہ بگار سکے یوسف بچ گیا الزام یوسف پہ لگ گیا یہ جیل میں چلا گیا پھر بادشاہ بن گیا کہ حد بڑا کنان کے لوگ گندم مانگنے مصر آئے وہ آئے یوسف کے بھائی وہ تین سو ساتھ کے مجرم توسا نہیں سمجھ دے تو کون سمجھ دے جناب ارادے قتل اغوا بردہ فروش اب یہ ایک لف سمجھا تو اگلا لف سمجھ میں آئے گا یوسف کو پتہ تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ یوسف جورم تو جناب یاد ہے ان کو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی دعوت کرنے کے لیے ایک کھلے کمرے کے اندر تصویریں بنوائیں پہلے پہلے بنوائیں کون تیری توجہ ہے میرا بچو کیا بنوائی ہو کون 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 اس کے ساتھ ایک بچہ جس کی کمیز اتر رہی کمیز موں پہ آگئی تو شکل نظر نہیں آئی ساتھ کڑے تھے چھ ساتھ مشٹنڈے ان کی بھی شکلیں ظاہر نہیں تھیں یوسف کے بھائی کمرے میں آئے تصویروں کو دیکھ بندے کی عادت ہوتی ہے کسی جگہ میں مہمان جائے کمرے میں بیٹھے پہلے یوں یوں دیکھ انہوں نے یوں دیکھا سامنے تصویریں نظر ہیں چہرہ سرخ ہو گیا خصصے سے کھڑے ہو گئے ہم نہیں کھانا کھاتے کسی اور جگہ کھلا یا ان پہ کپڑا ڈال بندہ وہ بولے گا جسے انصاف کرنا اللہ نے سکھایا ہے آواز اس کی نکلے گی جس کی آواز اللہ اور علی کو پسند ہے انہوں نے لڑ بھیڑ کے کمرہ چھوڑ دیا کھانا نہیں کھایا یہ تصویریں انہیں کیا کہہ رہی تھی ان تصویروں کو انگلیش میں فوٹو کہتے ہیں اور اردو میں تصویر کہتے ہیں فارسی میں آکس کہتے ہیں عربی میں شبیح کہتے ہیں شبیحوں کو دیکھ کر فوٹووں کو دیکھ کر آکس کو دیکھ کر بھائیوں نے کھانا نہیں کھایا یہ لڑکیں نکل گئے کیوں شبیح مجرم کو اس کا جرم یاد دلوا دیں شبیح کا کام مجرم کو اس کا جرم یاد دلوا دیں اس لیے تو لوگ ممبر کو دیکھ کے چھرتے ہیں ممبر کو دیکھ کے خدیر یاد آتا ہے خیبر کو دیکھ کے علم یاد آتا ہے تازیہ کو دیکھ کے کربلا یاد آتی ہے یہ نا آپ مارے آپ ہی رونن میں نے کہا جھگڑا ختم ہو گیا جھگڑا ہو ہی ختم گیا جیشیوں نے آپ مارے آپ ہی رونن چاکتو مقرر کر کٹھے ہو جاتے ہیں حشین کے قاتلوں پہ بھیجتے ہیں لانت پھر شکلیں دیکھ لیں گے کہ کس کے لگتے تھے توجہ ہے کہ نہیں قاتلوں کے نام لیتے ہیں قاتلوں کے نام لانت صرف قاتلوں پہ نہیں ان کے باپوں پہ بھی یہ آباد میری آخری بندہ تک جائے گی انشاءاللہ یہ پنجاب پولس ہماری یہ جیب کترہ بھی پکڑ لے تو اسے پوچھتے ہیں تیرا اببا کی کردہ جیب اشکتی ہے پوچھتا اببیدہ بھی ہیں اس میں نے آکھیا کہ میں پاگل نہیں میں اببیدہ تاں پوچھ رہے ہیں جو پتہ لگے سارا خاندان لو فراندہ تو نہیں خاندان 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 توجہ ہے یہ شبیکر باندھے تو میں فیدہ چال ہوں جیب ایک بزرگ دے بارے میں تاریخ پڑے اے دے اببیدی بڑی اچھی جواب آئی بہترین ملازمت نوکری ایک امیر بندے دے دستر خان تو مکھیاں جھلیندہ آئی اشپیونو خات لکھیا بھئی مبارک ہو بھی میں خلیفہ بانگیا اس جواب لکھیا علید ہوندیا ایسے جواب تیری زندگی ہوئے باتی آگے سے ایسا کیا تشریح نہیں پوچھنی انہیں کہ جی ہمیں وڈے رام میں عمر جو وڈا ہم اوہ ساگیا پہ تیرے تو وڈا تا مہیا میں جو تیرا پہ ہوں توجہ ہے یہ نہیں بس سامینہ کے رامی اکادر کائنات میں کبھی ماتم نہ جھوڑنا کبھی ادہ داری نہ جھوڑا عقیدہ ہے تو بندہ مومن ہے ورنہ شیطان مالوی کے فتوے اپنی جگہ پہ علم سے مانگ کے دیکھ جس کا علم اولاد دے 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 تو خود غازی کی شان کیا ہو جن کا ماتم مشکل کو شاہ ہو خود شہن شاہ کیا ہو ایک مالوی مجھے کہہ لے گا تسیجی زندہ دا ماتم کریں دل ماتم کرو تو زندہ ہیں تجھے مدد منگو تو آدھر مردن پہلے یہ بتا کر زندہ ہیں کہ مردن اس لیے کہ زندہ کی بارحال ختم ہو جانی تجھے پیش ہونا ایک احکم الحاکمین کی بارگام ایک انچ عقیدہ نہ چھو اور عقیدے کی بنیاد ہے جناب زہرہ صبح تیری آنکھ کھلے بی بی فاطمہ کے دشمنوں پہ لانت بھیج رات کو سونے سے پہلے جناب زہرہ کے دشمنوں پہ لانت بھیج بی بی فاطمہ کے دشمن پہ لانت بھیجنے سے پہلے ایک سیکنڈ بھی کوئی بندہ سوچ میں پڑ جائے لانت بھیجوں کے نہ بھیجوں لانت خود اسی کے موں پہ آ پڑ دی زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں مولی اسماعیل کے خدا درجات بلند کرے انہوں نے ایک منادرے میں رو کے مولی سے کہتا تھا تو شور مچاتا ہے چار بیٹیاں تو اچھے تو ایک بھی راضی نہیں گئی میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ساری دنیا کہتی ہے ساری دنیا پوری دنیا کے اندر صبح شام زندگی کے تو ویسے ہی اعتبار نہیں لیکن میں جتنا شکریہ آج آ کر او تو نہ کام میں زاکر صاحب سے چھوٹا تھا مقدمہ میں نے صاحب سے بڑا لڑا ہے میں پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کی عدالت میں کھڑے ہو کے محمد کی بیٹی کا حق پاڑ گیا ہے ترے پن پیشیاں ہیں میریوں ہر پیشی میں زہرہ کا وقیل بن کر گئے میں اس کی اولاد کی جوتیوں میں سجدہ کروں میری سات پشتوں کے لیے فخر ہے کہ اس گناہگار کو بی بی نے یہ مقام اتا دیا کہ میں نے چودہ سو سال بعد محمد کی بیٹی کے ساتھ کے لیے ہتھکڑیاں پہنی اور منت قوم کی ایک ہی کی ہے کائنات میں ہر چیز بھول جانو کبھی نہ بھولنا کہ زہرہ خالی واپس ہو شیعہ سنی مسلمان خالی واپس نہیں آئی صرف باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھا کے واپس غیرت مانگیور مومن میرے سامنے بیٹھے ہو شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہو زبار ازادار میرے سامنے بیٹھے ہو میری اس تعلیت ہی ہاں غازی نے صدقے دور پردے سلامت ہو یہ علم میں ہاتھ رکھے کہتا ہوں ان پہ غیرتوں نے زہرہ کے سامنے کوئی ایسی باتیں کی ہیں چار گھنٹے میں محمد کی بیٹی کے سارے بار سفین رسول کی بیٹی کی کمر جھگ گئی رہ کے کہے دیے بابا ابھی تیرا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ایک بندہ شیعہ ہوا تھا کس بات پہ شیعہ ہوا فکرہ سننا اس کے باپ کی کولخانی میں لڑائی ہو گئی ذات کا آرائی تھا پورے گاؤں کا مالک تھا لڑائی ہو گئی ملانگ اور مولوی کی ملانگ کھانا چھوڑ کے جانے لگا چودری نے کہا تم دونوں میرے مہمانوں مولوی بھی تو بھی تم آپ اس میں بات کرو جو جھوٹا ہوگا وہ اٹھے گا ملانگ تو کیوں اٹھنے تُسی دو میں گل کرو میں انہیں فیصلہ کریں نا جھوٹا ہو سی اٹھ سی ملانگ نے کھڑے کھڑے مالی کی طرح بشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ محمد کی بیٹی روتی ہوئی واپس نہیں آئی کہ ملا وہ جو علاقے کا چودری تھا اسے کہا کہاں سے خالی واپس آئی اسے کہاں رسول کے بعد حق مانگنے گئی تھی میرا بابا لکھ کے دے گیا تھا نیچے سے مولوی چاول کھاتے ہوئے ہستوں میں کہنے لگا حق بندہ ہی نہیں تھا یہ چودری تھے کہ کہتے ہیں گئی تھی حق مانگنے گئی تھی مالی کہتے ہیں گئی تھی وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں شیعہ ہوں پورا مجمع گھڑا ہو گیا اس نے کہاں نہ کوئی بحث نہ کوئی دلیل نہ کوئی قرآن نہ کوئی روایت تو شیعہ کیسے ہو گیا اس نے کہاں پورے پینڈ دا مالے کم ہیں میرے مرنے کے بعد میری بیٹی آگے کہے کہ یہ تھوڑی سی زمین میرا باب مجھے لکھ کے دے گیا تھا تو میرے کمی اور ریایہ ہوگے میری بیٹی سے کوئی ثبوت ہے تو پیش کر تو رو یا نہ رو چار سو مسلمان صحابیوں پہ بیٹھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہستا رہا محمد کی بیٹی جناب زہرہ اپنے ہاتھ میں خالی سند لے کے ایک ایک مسلمان سے کہتی رہی میرے بابے کے دست خاتے میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا میرا بیر رونا نہ آئے تو نظریں چھکائیں یہ قیامت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تیری میری بیٹی نہیں شیعہ کی بیٹی نہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی جس نے تجھے کلمہ پڑھایا میرا شیعہ سننی مسلمان میں غلط پڑھوں میں نے کتاب میں لکھا ہوا نہ پڑھا ہو علموں والا اسی قدم پہ مجھے سزا دے تو ہائے کار نہ کرتے رکشمت اس نے صرف سند بھاڑی نہیں پہلے اس پہ تھوکتا رہا ہے رسول کی بیٹی چپ کر کے دیکھتی رہی بے غیرت سند کو اٹھا کے گیتے نہیں ماندہ اس نے پرزے ہوا میں اڑھائے کوئی ٹکڑا حسن نے چنا کوئی ٹکڑا حسین نے چنا کوئی ٹکڑا زہران نے چنا کوئی ٹکڑا سلمان نے چنا پتول کی کمر جھک گئی یا زہران اللہ تیری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے دور پہ لکھے اور چودہ سو سال کے بعد ہائے کر کے رونے والا تُو محمد کی بیٹی کو رو رہا ہے اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے دروازے کے پیچھے زہران کھڑی ہے امت دروازے پر آ گئی لوگوں نے دروازے پر دھکا دینا شروع کیا اب میں زندہ رہوں یا مر جاؤں فکرہ ضرور پڑھتا ہوں سارے مدینے کے بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے اکیلی زہران دروازہ باندھ کرتی تھی محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے گھڑی تھی ایک بیگہرت کہتا ہے آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے ایک ملون نے لکڑیاں کٹھی کی دوسرے نے آگ لگائی دروازہ آتھا چال گیا آتھا چال گیا یا ایک بیگہرت نے دروازے کو ٹانگ ماری جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا مجھے سید معاف کرنا خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا اس میں لوہے کی میخے تھی جو آگ میں کرم ہوئیں زہران کے پہلو پہ میخونے لگنا شروع کیا یا کنفوز حرام ذاتے نے تازی آنا اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازی آنا مارنا شروع کیا تیرا کوئی پتھر کا دل تو نہیں نیچے سہران اوپر جلتا ہوا دروازہ دروازے کے اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا فاطمہ دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی آباز ایزا علی میری بچھلیاں ٹوٹ گئے میرا موشن شہید اللہ تیرا ماتب قبول کرے زہران تو اچھرا دیو اوہائے کر کے رونے والا علی تو اچھرا دیو حسن حسین کی ماں کو رونے والا مالا تجھے کوئی کام نہ دے دیکھنا میری طرف دروازے کے نیچے سے زہران نے پوچھا فضا میرا وارس کہا ہے آباز ای بی بی مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینہ کے بازاروں میں لے کر چلے گئے زہران کا زبناک ہو گئے اٹھی محمد کا امامہ پہنا رسول کی ابا پہنی پیغمبر کا آسا ہاتھ میں لے کے قبر نبی پہ زہرائی امامہ ہٹایا فاطمہ نے بال کھولے قبر پہ ہاتھ رکھا کہتیے میرا دروازہ چلا میں چپ رہی مجھے دروازہ گی رایا میں چپ رہی تازی آنے لگے میں چپ رہی علی کے گلے میں رسی پتاش نہیں ہوتی بد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے لگی یا علی رو گے کہتے بد دعا نہ کرنا میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا